اس وقت اسٹیج پر موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے بلوچستان سے قومی اسیمبلی میں ممبر برادر عزیز مولانا صلاح الدین ایوبی صاحب میں ان کے خدمت میں گزارش کروں گا کہ انائک پر تشریف لائیں اور اپنے ذرین خیالات کا اظہار فرمائیں حضرت مولانا صلاح الدین ایوبی صاحب ممبر نیشنل اسیمبلی پاکستان نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد شٹیٹ پر موجود جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹی حضرت مولانا دغپور حیدری صاحب کے پیکے سے کے پیکے کی امیر حضرت مولانا تاوراہمان صاحب اس شٹیٹ پر موجود جمعیت علماء اسلام کے معززین اور پندان میں موجود جمعیت علماء اسلام کے مخلص کارکنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعیت علماء اسلام کے عزیز ساتھیوں یہ دین ہمیں پلوں کے شکل میں نہیں ملا بلکہ کانٹوں کے چلنے کے بعد ہمیں ملا ہے اٹارہ سو ستاون کے بعد جس طرح انہوں نے انگریز نے پتہ حاصل کی اپنے بسرین کو پلوایا اور کہا کہ دین ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا تو انہوں نے تین باتیں ایک بات کہ قرآن ہاتھ سے نکال دو دوسری بات کہ علماء کو ہٹا دو تیسری بار انگریزی تعلیم اس طریقے سے دینا کہ اس کو بھی انگریز بنا دو تو اس سلسلے میں اسی قڑی میں یہ عظیم پقید المثال شہید اسلام کانپرنس جس شہید کے حق میں ہے یہ اسی کے ایک قڑی ہے لیکن ان بھی حقوقوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ خالد محمود سمرو کو شہید کریں گے راشد کے شکل میں تو ایک نوجوان نکلے گا ہزاروں خالد پیدا کریں گے تو اس سلسلے میں تو یہ دین کے بارے میں کیونکہ وقت مختصر ہے میں اس وقت جو وقت کے حکمران ہیں میں اس پہ ختم کروں گا ایک آخری بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب علچی نے چاہے ایران کو تو ایران والوں نے کہا آپ خیمہ بدوش لوگ کیا ہمیں بلڈنگ دے رہا ہے روڈ دے رہا ہے کفڑے دے رہا ہے یہ ہماری ساتھ موجود ہیں انہوں نے کیا کہا علچی نے نہیں ہم آپ کو آزادی بتائیں گے تو اس نے کہا تھا کیا ہم آزاد نہیں ہیں انہوں نے کہا آپ آزاد نہیں ہیں آپ بلڈنگ کی غلام ہیں آپ کپڑوں کی غلام ہیں آپ اس دور کی اس چیزوں کی غلام ہیں میں اس دور کے حکمرانوں کو بتایا شاتا ہوں کہ اس وقت یہ سب غلام ہے یہ اس حکمرانے کی غلام ہیں یہ امریکہ کے غلام ہے یہ بلڈنگ کے غلام ہیں یہ اسمتگاہریوں کے غلام ہیں اور یہ اپنے عزادوں کی غلام ہیں دین کے پروش ہے دین پروش ہے اسلام پروش ہے لیکن یہ دین رہے گا یہ اسلام رہے گا آخری بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے حرص کیا کہ یا رب یہ اسمار یہ زمین آپ کے حکم سے روگردانی کریں گے کوئی ابندوبس ہے رب کریم نے پرمایا میں ایک دابے کو حکم دوں گا یہ ساری آسمان زمین ستانے ایک لکمہ بنا دیں گے یہ اللہ یہ دابا کہا ہے پی مرجم مروجی یہ اللہ یہ چراغا کہا ہے پی علم معلومی وما اوتی تم من العلم اللہ قلیل تو آہ یہ دین رہے گا یہ بے اوکوپ لو یہ ساری گئے ہیں اس وجہ سے کیونکہ وہ کم ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں راشد محمد صبروں کو جتنا انہوں نے اے فقید المثال عظیم الشان شہید اسلام کامپرنس مناکت کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی حمیہ اور ناصر ہو وآخیرہ 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 اللہ مناکہ مناکہ رسید مناکہ مناکہ موسیقی